اسٹرینڈز میں عبید الرحمان آج آپ کو نیٹ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانے کے لیے آپ کے سامنے ہوں جنرلی نیٹ یا ڈاکٹر بننے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ کیسے کریک کریں ہم اچھا سکور مل جائے اچھا سکور آ جائے تاکہ ہم اچھا کالج مل جائے اور پیشن رہتے ہیں کہ ہم کون سا کوچنگ جوائن کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ہے اسٹرینڈز کے نیٹ کے لیے نیٹ ایسا کوئی اتنا بڑا اگزام نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ کر کے ٹینشن لیں اگر آپ اپنی 11-12 کی سٹڈی پہ دھیان دے دیں اور شروع سے جب اس ٹائم آپ 11 کلاس پہ آئیں اس دن سے اگر آپ یہ کنسنٹریشن کے ساتھ اور سمارٹ ورک کرتے ہوئے اگر آپ سٹڈی کریں سارے چیکٹرز کو کلیر کرتے ہوئے چلیں جنرل ہوتا یہ ہے کہ سٹرینڈز کرتے ہیں کہ 11 ہے 11 تو ہو جائے گا ٹیچر اگلا کلاس تو دے گا پرموٹ تو کری دے گا کیوں کیا فائدہ ابھی تو گھومیں دوستوں میں گھومیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی اپنا وہ ٹائم ریس کرتے ہیں اور جب وہ پھر ٹویلت میں آتے ہیں تو ٹویلت میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے جو 11 کی جو مین چیپٹرز ہیں بیسک جو مین بیسک کیمسٹری ہے آپ کا بیسک پرنسپلز ہیں سٹرکچر آف ایٹم ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک کانفیگیشن نہیں آتا ہے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اس بجانویوں کی پہلپ ایک ہیں مالک کور بڈیک ہے�bullر کے انپس تک نہیں ہوئی تو کیا ہیں ٹھیک ہے کہ گھوم سٹیکچر کالال شکر Peace نہیں کلیر ہوتا ہے تو ان elements کا periodic table میں arrangement کہاں ان کو رکھا گیا ہے وہ ان کو idea نہیں ہوتا ہے وہ کس type کے bond منائیں گے ان کے بارے میں ان کو idea نہیں ہوتا ہے تو periodic classification کے بارے میں ان کو idea نہیں ہے elements جو بہت important chapter structure of item کا clear دیں گے chemical bonding ان کی clear نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا آگے chapters ہیں thermodynamics وغیرہ ہیں یہ جو chapters ہیں آپ کا main اور chemical equilibrium ہے chemical پھر آپ کا ایسی organic chemistry ہے organic chemistry بہت important ہے generally strands سے گھبراتے ہیں مجھے تو مزا آتا ہے پڑھنے میں organic تو جو ہے organic clear نہیں ہوتے ہیں ان کو electrophys nucleophys کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے covalent bond کتنی type سے break ہوتا ہے تو وہ fission of covalent bond جو میری first video ہے وہ fission of covalent bond ہے جو میرا channel ہے chemistry کے نام سے اس میں میری first video ہے وہ میں اس میں یہی بتانے کی کوشش کریئے کہ bond کیسے break ہوتا ہے تو وہ ہی clear نہیں ہوتا ہے پھر آگے کی بات تو ہم کیسے کریں گے پھر جو ہے covalent bond اور کتنے type کے bond ہوتے ہیں regions کیاں کون سے ہیں electrophys ہیں nucleophys کیاں ہیں اور جو ہے آپ کا effects ہوتے ہیں inductive effect کہاں پر inductive effect ہوگا ہوگا کہاں پر electromeric effect ہے میزومریک effect کیا ہوتا ہے hyperconjugation کیا ہے تو یہ سارے basics جو ہیں ان کو clear vanے ایڈیا نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ یہ کئی clear نہیں ہوتا تو ان کے وہی ایک ان کے لیے ان کیا بین جاتا ہے 12 میں جب آگے تو 12 میں آنے کے بعد یہ ہے کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تہائم ہے پڑی لیں گے exam لگا لیں گے tuition tuition لگائیں جی لگائیں اگر آپ ncrt کو فالو کریں آپ کی جب آپ کی basic books ہیں ان کو دھیان سے کریں تو آپ کو tuition کی بزرگت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتا ہی ہے نا کہ ہم ٹائم ایسی گزار دیتے ہیں اور جب اگزام قریب آئیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اب کون سے ہم چلو انسیارٹی کوششنس ہی کر لیتے ہیں یا کچھ سال کی پیپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا بچے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے کہ یو پی بورٹ کے کچھ بچے جو ہیں وہ گیس پیپر لے کر آئیتے ہیں کہ سر اس میں مارک کر دیا وہ گیس پیپر ہیں جو الگ لگاتے ہیں ماسٹر مین یا ویدھیا اور وہ گیس پیپر تو خود آلیڈی سیلیکٹڈ ہوتا ہے کہتنا سر اس میں مارک کر دو تاکہ جتنا اس کو کم کر سکتے ہیں بس ہم مطلب کر دیئے کہ سر جو ایمپورٹنٹ ہے اور ہم کر کے آ جائیں تو اگزام کو انہوں نے مطلب کیا ہے اگزامو فوبیا اگزامو فوبیا سے کیا ہوا کہ وہ ان کے اچھے مارکس بھی نہیں اگر انٹرسٹ افلپ کرنے اپنے سبجکٹ کے اگینسٹ جو آپ کا سبجکٹ ہے چاہے وہ کینسٹری ہے چاہے وہ پسکس ہے چاہے بیالوجی ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ڈبلپ ہوگا کنسنٹریشن لے آئیں گے اور کنسنٹریشن لے آئیں گے تو انٹرسٹ ڈبلپ ہوگا تو آپ کو مزا آئے گا جو ٹاپک آپ کا ایک گھنٹے میں کلیر ہوگا وہ آپ کا آدھے گھنٹے میں کلیر ہوجائے گا جنرلی اس چیز سے ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں اور وہ ٹینشن ان کو رہتی ہے اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ مطلب 24 آورز پڑھتے رہے ہیں آپ سمارٹ ورک کریں ہارڈ ورک نہیں کریں یعنی کہ آپ صبح کو اٹھیں اور کتاب لے کے بیٹھے تو پودھا دن ہو گیا اور کچھ نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش اور بک وامز بنے میں بک وامز کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو وہ پڑھے جا رہے ہیں تو آپ اپنا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں بڑھئے گا اس مطلب ایک بریکی بل سٹیڈی جو ہوتی ہے اس کو آپ کریں فالو کریں ٹھیک ہے آپ کھلیں بھی ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو مسلس وغیرہیں وہ ایکٹیو رہیں آپ کی جو سیلس وغیرہیں وہ ایکٹیو رہیں اور آپ کا دماغتی اسکام کریں تو اس کا ایکارڈنگ کریں اور آپ کا کینسٹری میں آپ کو یہ کہا ہوا ہے کینسٹری آپ کی 11 کی کینسٹری بہت مین ہے تو آپ کا جو ہے دیکھیں کہ کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ زیادہ ان میں سے کوششنز پوچھے کریں ان کو دھیان میں اور اپنے انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے وہ ان آرگینک میں ہے یا آرگینک میں ہے یا فیزیکل میں بھی ہے جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہو تو پہلے اس سے لیٹھے جو بھی ٹاپکس وغیرہ ہیں ان کو کلیر کریں اس کے بعد پھر آپ دوسرے برانچ پر جائیں ٹھیک ہے اور جانے کے بعد آپ اس پر کوششنز کریں اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیپٹر کھولیا آپ نے ایم سی بس سوپرفیشل طریقے سے آپ نے پڑھ لیا اور پھر آپ نے ایم سی کیوز لگانا شروع کر دی ہے اور آپ نے سوپرفیشل طریقے سے پڑھ لیا کنسٹریشن تو آیا ہے نہیں آپ کے اندر اور ایم سی کیوز لگائیں گے تو غلط جاتے ہیں تو کنسٹریشن لے گائیے اور کنسٹریشن کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹاپکس آپ کا کلیر ہوگا اس پر کوششنز کریے گا تو اگزام میں آپ کو پروبلم نہیں آئے گی یہی میرا آپ لوگوں سے سادیشن ہے ٹھیک ہے بک وارمز بھی نہیں بنیے گا سمارٹ ورک کریے گا کنسٹیوال سٹیڈی ہونا چاہیے کنسٹس کلیر کرنا چاہیے اور کنسٹری کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ کنسٹری میں اگر آپ ایک سٹپ پیچھے ہٹتے ہیں تو کنسٹری دو سٹپ پیچھ آپ سے ہٹتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ سٹرکٹ سے آپ کو متواضع کررہے کنسٹری ایک سٹ پیچھ جسے کا نائٹورجن فیاملی کی بات کرو میں نائٹورجن فیاملی کو آپ ٹرکٹ سے یاد کر سکتے ان گیز ٹھیکinental سب بھی گئے جب نائی ٹوجن ہے اس میں فوس فورس اور سینک اینٹی منی بسمتر ٹرک سے آپ یاد کرو گے تو اور الیکٹرونک کانسیدیشن پر آپ کو پکڑ ہونے چاہیے اچھی تو اس پر بیسر آپ کی کافی پروبنوں سال ہو جاتی ہیں اور آرگینک میں آرگینک بہت ہی اچھا ہے بہت اسکورنگ ہے آرگینک اور انٹرسٹ بھی آتا ہے آرگینک پڑھنے میں وہاں پر آپ جو ہیں ریا جو ہیں ریاکشنس ہیں جو نیم ریاکشنس ان پر آپ کی اچھی کماڈ ہو چاہیے اور ان کا جہاں ضروری ہو میکنزم آپ کو ہونے کے بارے میں آنا چاہیے اور جب ساری ریاکشنس آپ کر لیں جگہ جتنی منیم ریاکشنس ہیں تو ان کو alphabetically order میں اس کا arrange کر لیں ٹھیک ہے اور اس پر دیکھیں کہ کتنے کوششن پوچھے گئے ہیں کہ کون سی ریاکشن جو ہے ہائیلو فرم ٹیس دے گی فر ایکزامپل یا نہیں دے گی سوارٹس ریکشن کیا ہوتی ہے یہ اس ٹائپ سے آپ کریں گے فیزیکل کیمسٹری ہے فیزیکل کیمسٹری میں آپ کو فارمولہ پینسپلز بگا رہا ہے اس پر بیس کوشنس ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو کیمسٹری ہے الیکٹرو کیمسٹری میں کون کس کو ڈسکلیس کر دے گا تو الیکٹرو کیمیکل سریز ہے الیکٹرو کیمیکل سریز بی ٹرک کے ذریعہ آپ یاد کر سکتے ہیں اس پر بیس کوشنس آپ کریں گے تو یہ ہے میں آپ کا 11 12 آپ کا اچھا پکڑ ہے تو اس کے میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ کنسٹریشن لے کر آئیے سمارٹ ورک کریے گا ٹھیک ہے اور اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو کینسٹری کے ریگارڈنگ میں اور اسپیشلی آرگینک میں تو مجھے میری جو چینل ہیں اور جو میں لیکچر سے وہاں پر مجھ کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے سکرنس آل دہ بیسٹ آل دہ بیسٹ آل دہ بیسٹ موسیقی